اسلام علیکم خبر یار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پہدین وزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے اچھا تمہارے گھر میں بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں خان صاحب کدھر کیے بڑا افسوس ہوا یا تو کدھر گئے وہ بیمار سنون ماشاءاللہ سید مدھو گئے لیر تو مو لٹکا کے یوں کہہ رہے ہو جیسے وہ خدا نہ خواستہ اصل جی گزارش ہے کہ بہت بہتر ہو گئے انہوں نے پونڈ پرابلم ہویا ہے پیچھے ہڈی نہیں ہوتی جیڑی وہ دے باز ہونا دا آپریشن ہویا ہے پونڈ ہو فیزیو تھرپی واسطے گئے ہوئے برازیل برازیل میں میرے ایک دوست ہے سوہیل یاکوب خان صاحب ان کے پاس ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے اور باقی کے لوگ یہ کالے خان کدھر گیا سر وہ سندھ پولیس میں بھرتی ہونے چلا گیا ہے سندھ پولیس پر اتنے برے دن بھی آگے انشاءاللہ جی اتھے بہتر ہو جائے گا کیونکہ اتھے کس نے دس ہے پہی تھوک دے حساب دے نال جڑھا نا جی ڈی آئی جی ویکنسیز نکلیا نا اور سڑھا بھی دل مند ہے کہ ڈی آئی جی ہو جائے گا یعنی کالے خان ڈی آئی جی آپریشنز سندھ اور یہ ہو بھی سکتا ہے وہ کیسے سے کیونکہ یہ پاکستان ہے میرے چش میں تصبر چاہ رہے ہیں ابھی ڈی آئی جی نے جس لیے ہونے آئے تھے میں نہیں اٹھ کے سلوٹ مارنا ہوں بیٹو بھائی یہ تمہارے ساتھ تو نہیں کوئی ڈیل کی رہو نہیں اچھا بیٹو بھائی کی والدہ نے بیٹو بھائی کو پیدا ہی اس گھر آنے کے لیے کیا اس طرح ایسے بزنس کیا ہے کوئی لینڈ ڈیولپمنٹ کوئی ریال اسٹیٹ سر آپ کو پتا کہ کرکٹ جو ہے وہ بے ایک انڈسٹری بن چکی ہے زمبابوی کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان آ چکی ہے سر آ چکی ہے لیکن وہ قورنٹین میں ہے دو بھائی آئے ہیں سر مانکا اور بلانکا یہ ٹیم کے ساتھ جی سر انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے سر اس لیول کے پلیئرز ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو بھا تو بھا ایسا ایسا بالکراؤن دے رہے ہو تیجی تونہ پٹ بولر کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ یہ دو جو پلیئرز ہیں یہ قورنٹین سے بھاگ گئے ہیں یعنی قورنٹین سے بھاگ گئے دونوں ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں پہنچے تو ان کے پاس پہنچے اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں سر یہ سب جو ہے نا رانہ صاحب کی وجہ سے ہوا رانہ صاحب اپنے کلندر والے جی سر اچھا ان میں کوئی ایسا میکنٹ ہے کوئی ایسا جادو ہے کہ ہر کوئی نا ان کی طرف کھچا چلا جاتا ہے آپ دیکھ لیں جس پلیئر کا بھی وہ سوچتے ہیں وہ پلیئروں کی ٹیم میں ہوتا ہے اس ساری ایکٹیوٹی میں بٹو بھائی کدھر ہے دس رہ پر جڑی یہ تھے انویسٹمنٹ دھونی ہے وہ ہمیشہ دی طرح بٹو دیا پیسہ میرا لگ رہے ہیں اور پیسنل پیسہ آئے گا اچھا یعنی یہ آپ کی لائیبیلیٹی ہوگی آپ انہیں سپانسر کریں گے تو ٹیم رانہ صاحب کی ہے سپانسر آپ کر رہے ہیں کووڈ نائنٹین کے بعد بزنس نیچے چلے گئے ہیں لوگ لیکوڈ نہیں ہیں اچھا جی تو رانہ صاحب is also looking for new partners اور پیٹو بھائی is one of them سے چونہ اس طفح کتنے کا لگانا ہے سر دونوں پیئرز ایکشلی ہیں بہت مہنگے دونوں کا جو اگر آپ کمبائن میں کہوں تو پانچ ارب بنتا ہے دونوں کا پائیو بیلین سر یہ بہت کم ہے ان کے لیے یار دیکھ اینے پیسے مرکل نہیں آگی پیٹو بھائی آدھا کینیڈا آپ کا ہے پائی میں نیاغرہ فال بھی بیج دیا تینے پیسے نہیں ہو نہیں نیاغرہ فال تم کبھی بیچو گے نہیں کیوں تم جب بھی کرو گے دوسرا کام کرو گے اوکی تم خریدو گے کوئی آکے تمہیں نیاغرہ فال بیچ جائے گا یار تو کیوں ہی میں انوال کرنے رانے نو بلا پیٹو بھائی میرا کام ہے آپ کو متلاہ کرنا یار خدا دا واسطہ ہے اید کیسا ممتلاہ نہ کرتا Paz پیٹو بھائی پیٹو بھائی Bryant پیٹو بھائی آپ یہاں سے اٹھے سلام علیکم آفتاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک آپ وانوں کی طرح نہیں ہیں تھوڑی سی نہیں ہے لاہور کلندر دی نمی سیکٹری ہے مائی نمی اس اکرا بھائی گال جلدی مقاوت آئے میں نا ہے میرے کو مانکا اور بلانکا وہ باہر جلیبیاں کھا رہے ہیں لے کر رہا ہوں میں بھی لے کر آتا ہوں یا یار بانکا بلانکا نہیں آپ دیکھتے رہ جائیں گے سر رانا صاحب جو تسی دس رہی ہونا دے بارے چھے ہاں جی کوئی ٹیم ساؤ تو ٹپڑنی نہیں جے آئے بلاو آنے تانکی پتہ دیا صاحب صاحب فاسٹ بولر تو بلا ہی ہوتا ہے اس جات ہی بڑے دورو لیندر ہی ہے وہ شویب کی طرح ہے شویب تے کوش بھی نہیں میں سنیا بلانکا نہیں ہے گجیڑا اینہا جو وہ کروں ہی دوڑ پہندا ہے باہر آسو چھے زمبابے جو دوڑ کے آئے ہے آجے 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 سر یہ کمز مانکن بلانکا پلیس اکلاپ کیجئے پلیس اکلاپ کیجئے واہ یہ بھئی ایک بات انہوں نے ٹھیک کی بلانکا یہ بلائیں گے رانا سب ہی نو انگریزی جو کب بھی بہجو خوئے بہندے نہیں ہے چو بھی کہتے بوشن چھ رہندے ہیں واہ آئے آئے جو دو گیندنوں رکڑتا نا آگل آگی جندی ہے آگے دے پجامے نہیں لگ دی آئے دے دا سکتے یہ مانکا ہے اور یہ بلانکا آجی آفداب صاحب میرے صاحب نہ لے اے زیادہ خطرناک جے اس کا وجود ہی نہیں ہے فاسٹ بالرز جیسے سر کیا ہو گئے آپ کو یہ فزیک فاسٹ بالرز میڈیم پیسر ہوں گے سر ون سیونٹی کلومیٹرز پر آر کی سپیٹ سے یہ بال کرتے ہیں ون سیونٹی جھوٹ بال رہا ہے چھوے بختر ون سکسٹی ون سے کرا سکتا تو یہ ون سیونٹی سے نہیں کرا سکتا وہ ورلڈ ریکرد ہے ون سکسٹی ون آپ کر لیں جی پیپر ورک جو بھی کرنا ہے جی جی بتائیے کتنا پی کر رہے ہیں 50% تو آپ ابھی دے نا یا نہیں ڈھائی عرب ڈھائی عرب روپے میں آپ زمباب وے پورا خرید سکتے ہیں اچھا یہ کتنی دیر کے لیے خرید رہے ہیں یہ 20 سال کے لیے یوتر طفیق کیا بات ہے اے حجے وام اپ ہو رہا ہے نہیں ہنے انہوں نے پکھے سے چڑ جانا دے یار پیسے پلیز کٹ کرو تھوڑا یہ میں سیدھے پانچ عرب کہتا تو اسے بھی کچھ بولو میرے کو توٹل پانچ لاکھ روپے ہے پانچ لاکھ دیاں دے انہیں ایٹما کرتی ہیں اے داس لاکھ دیسی آپ پانچ گیدا بھی پالو اچھا بیٹو بھائی ایک کام کرتے ہیں اس وقت آپ پاس جتنے پیسے ہیں وہ آپ دے دیں باقی ہم کل ڈیسائیڈ کر لیں گے ہو جائے گا مینیج کر لیں گے اس کو پانچ لاکھ روپے ہے جلدی کرو انہیں پیسے دو اور بے ہوش ہو عید کی پھر تیری نہ خواہش ہی رہ جانیے کہ میں بے ہوش ہو ماں اللہ کرے آپ نہ ہو دروازہ تلاش کرنا جی پانچ لاکھ دے دیجئے بیٹو بھائی لو جی واہ جی واہ بیٹو بھائی چاہ گئے اب بیٹو بھائی چاہ گئے اب بیٹو بھائی چاہ گئے اب بیٹو بھائی چاہ گئے کیا بات ہے بھائی پانچ لاکھ میں مانکا اور بلانکا بیٹو بھائی کے ہوئے وہ تو باقی کے پیسے کب دو گے ابھی دے دیں گے یار پھر ویچ بول پہ پلیز بتائیے میں نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے یہ جس طرح خاتون لکھ رہی ہے نا یہ کیبل آپریٹرز آتے ہیں نا آپ کے گھر وہ ریجسٹر پہ انٹری کرتے ہیں باقی کی پیمنٹ پہ میں کل کی ڈیٹ لکھ رہی ہے جی کل کی ڈیٹ پہ انشاءاللہ ہو جائے گا بیٹو بھائی کچھ چیک کہہ گا دے دیو ابھی مل جائے گا مگر ہے وہے کہ 20 سالہ سے میرے کول ہی نہیں آپ کے پاس ہی ہیں 20 سال تک آپ چاہے جو مرضی کروائیں ان سے میں آئی پیل کھٹ فکر آپ آئی پیل چھوڑ کے بی پیل ایم سی ایل ایف ایس جے ایم سی بی جی ایچ کیو جو مرضی کروائیں میں کیا رانا صاحب چلاو نا میرے کار میں رو ٹی بھی کھووونا لے میرے بچے تانویے کے خوش ہو یا آئیو آئیو بھائیو جی خان صاحب دن ہو گیا پانچشورو انہیں بھی لے کر جاؤ اے میں کتے لے کر جاؤ میں رکھمان لائیں گیا یہنے یہ آپ کے ہیں آپ کے ہیں باتا صاحب سارتہ کچھ لاؤ دے جاؤ آ دے آ دے آ دے او یار انا بیٹھا یار بچارے تھک جنگے اسکیوز میں سیٹ ڈان ڈان کم آن مانگا ڈان 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 دنیگی بیعن ایک ایک مٹھے رہے یہ سال کے جی کھانے پر انتظار کرنے بلٹوی آپ نے کھانا کھانا ہے؟ نہیں نہیں ببینے بلٹوی میں میں ایک کول بہتھا ہوں بلککٹ ایک میں ہوں جی میں پہنچنا آپ کے پاس چھے کئی دفاں اینڈ تے پولس ہوں دی ہوں ہونو نا بے میرے میں تا سوچ دا ہوں کھلے ایسی بھی کرکٹ کھیل دے ہوں ہی ساٹھے بھی نا ہوں دے ہوں انی بیسے کمانہے آلا خائے یہ میں لگتا ہے کھا بہتا ہے مور پہنچشنہ اسے میں یاد یہ ایکسرسائز باولنگ کی ہوئے گی یامینے لگیاو ہم Wein detox کارڑ کا میں جاتا اور صفا ہوسکتا وا 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 file فقی بلئر کم اور مزدور اور سٹا ہے ملو والدن جو ft یا پیارنا پیارنا گل کرو ملوک کرو کہے مسٹر پلانک کیا یعنی کہ پوکھ لگی تو ملوک کر دا یاد پوکھتے arri Для lam دیر دکھ بند ہے یاد یا بول کس طرح رہنی تھوڑے تھوڑا انہوں نے سمجھ آگئی ہے اچھا اس نفعہ اس کرائیم میں یہ دونوں بھائی بھی شامل ہیں خان صاحب ہوتے تھے نا وہ کرائیم نہیں کر رہے دیتے وہ اپرائٹ تھا کم از کم میں کیا پھائنا تھوڑی موٹھ ہے رزق ہے حرام بس مو کو لگا ہوا ہے اور یہی وجہ تمہاری غربت نہیں نکلتی مسٹر ملانکا ہو جو لائٹ ٹی کی آندھا پیار کس طرح بول دے پہنے سار توسری کینیڈا تو آئے پڑے لکھے آدمیوں زمبابے ایک پہنٹ دے وہ نا پس انگلی شولیش نہیں ہوں دی سہیتری اچھا ملانکا پلانکا یار میرے دسو تجھے کدوں دے ایتھے آئے پاکستان او یار اسی جمع پڑے یہ تھے مقصد ہے کہ پاکستان بہت گہ رہے مراسم شروع تو کھیل دے آئے بچ بانچے بیٹو بھائی یار پلیز خدا دا واستے میں بہت پریشان ہے پلیز ابھی پریشان تو آپ نے ہونا ہے میں بندے سے چیک کر لیندے اب کیا چیک کر رہے ہیں بولو تمہیں نہیں پتا وہ کون ہے مانکا تھے بلانکا نہیں باست قائدہ نابینا ہے یہ پاگل بھی ہے نابینا بھی ہے کھل کے گل کرو یار کیوں ہے تو انہوں جواب تے دندے پایا یار گل دا چھا باڑا بابا پیور انگریزی بابا مان بالا چوچک دا امریکن ایکسنٹ جے نہیں یار تُسوی بھرنا کھلو کھل دا مہرہا کزہ دی گھل گینا دوں ایک میری گا رہا مہرہا ہوتا کزہ دی گھل گینا دوں آنو اے نی گھل جائید گھل سن میری بیری گھل دہ دے گھل دے گھل دے گھل دیں اصل میں میں چاہ رہا ہروں اب میرے ساتھ انگلیش میں بات کریں آنو نہیں آنگی یہ سی کتھا بولی ہے ایچلی تم لوگ زمبابے سے آئی ہو مجھے وہ بولی تو سناؤ نہیں وہ پانچ لاکھ رفع میں نے دیوئے رانہ کو اور زمبابا یہ بوس کرنا بیٹو بھائی ایک کام کرو یا خموش ہو جاؤ یا بے ہوش ہو جاؤ خموش پورے گانے دو بلانکہ خانتہ آپ میری گلتہ سنو یہ پانچ ارم روپے میں بک رہے ہیں آتا دانا وہاں سے میں نے کوئی مشفرہ دے پلیز وہاں بیٹھیں ہاں جی بیٹھ گیا انتا تھو یار تم جاری رکھو اس کو کہتے خیال گائی کی رائے پانچ بھائی چلا گیا تک کھال گائی کی دے پر چھپیا رائے 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 تو تبھی میچ کس چن کھند ہے رائے رائے آجو جی بھائی بھائی کیا بات ہے مزا آگیا بھائی کرلے گوشتا کون سریعت رہت دے ہی ہے آج اکھتے ہیں ایسے ہی ہے اٹھو بیٹو بھائی چلو اسے رانس پہ تو گاؤں دیں بہت اعلا بھائی پھر تانو پدھے رہا ہلو تھا نو رانا کہہ رہے ہیں انہیں 117 دی سپیٹ دھاؤں واہ باہ جی باہ جی باہ کیا باہ اوہ نظر آئے تھا نو کیدھر ہے کیا پیٹی ہے نیو نا دیم مجھے بیٹس میں اندے کاربال کرون چلے گئے بٹو بھائی بٹو بھائی کیا ہوگا بٹو بھائی بٹو بھائی سکتہ ہو گیا سکتہ اس ف inflammation Prof quote کیا ہوگی بٹو بھائی مجھے بٹو بھائی بٹو بھائی بٹو ب série بٹو بھائی مار گئے بٹو بھائی مار گئے بٹو بھائی مار گئے بٹو بھائی مار گئے ابیٹ بھائی ابیٹ بھائی ابیٹ بھائی کجھا اس کے مرنے پہ افسوس بھی نہیں کرتا ابیٹ بھائی اوہاں تھوڑا یہ اور وہ جاؤ ہاں یہ رہندہ ابیٹ بھائی دو تیرہ سرات ہم لے ایک بریک آر ساتھ ری ویلکم بیک جی خبر ہے کہ پلاسٹک کچرے کے عوض کھانے کی آفر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے کی گالوی پلاسٹک سر کیا مطلب یہ جو گیس کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے پلاسٹک بہت نقصاندے چیز ہیں میرے حیال سے اس کا کچرا اس کا کچرا جو ہے وہ آپ دیں اس کی اور اس کے عوض کو برگر لے رہے ہیں کھانا لے رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک شخص نے اعلان کروا رکھا تھا کہ میرا برگر ٹیٹو کی شکل میں آپ اپنے جسم پر بنوائیں تو ایک طویل عرصے کے لیے میں آپ کو برگر دوں گا یہ آفرز ہوتی ہیں جیسے پشکن کے دو شیئر سنا دیں سارا دن ریلوے سفر مفت رشیا میں ایک آفر تھی زندہ قومیں دیکھیں کس طرح اپنے ہیروز کو علم و فضل کو زندہ رکھتے ہیں پشکن شاعر تھا بہت بڑا بہت بڑا شاعر اس کا شیئر سناو ہر بندیرہ شہر خشکنہ شہر بھی جان خشکنہ سار سے سنا اچھے جی پھر یہ بڑا مشہور ہے برلس کونی جس طرح کا عیاش صفت وہ آدمی ہے اس نے کہا میرے الیکشن پر سپورٹ کریں پورا ہفتہ فلم مفت انڈیا میں ایک آزاد امیدوار تھا اس کے ساتھ بہت بری ہوئی وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ جیت جاتا لیکن آفر کر کے وہ بری طرح پٹا یہ کیا آفر تھی اس نے کہا کہ مجھے سپورٹ کریں جو سپورٹ کرے گا اسے ایک بوتل شراب ہوئی اس کا بہت برا مانا گیا تھا یہ کچھرے والا واقعہ کہاں کا ہے یہ جکارتا انڈونیشیا کا کیپٹل ہے جکارتا نوڈیشیا نہیں انڈونیشیا انڈونیشیا اس نے پچھلے ہفتے ایتھیوپیا کو تھوپیا کہا ایسے کی ایتھوپیا کہتا ہے ایتھوپیا کہ لو وہ ٹھیک ہے ایتھوپیا اس لفظ لیکن سار اسی تاڑے لفظ سوڑ سوڑ کے جس ہی لفظاں چناو کر دیا نا کوئی بندہ غلط بور رہے ہیں سار آپ چناو بڑا اچھا کرتا ہے بھئی یہ مسپرونانسیشن نہیں ہے پھر یہ بھی صحیح ہے پنجابی ایکسنٹ ہے ایس پنجاب کا چناو کے اوپر جو پیش ہے وہ نکل جاتی ہے چناو چڑایل کے اوپر جو پیش ہے وہ نکل جاتی ہے چڑایل چڑایل ہے یہ ہم آنکھیں ہیوں کر لیتے ہیں سیدھا سیدھا دبائی پیش نکال لیں آنکھیں وہی رکھیں اس کو جب دبائی کہیں گے تو خیر ہے دبائی کہیں گے نا دکان دکان یہ ٹھیک نہیں سار وہ پلاسٹک کی بات ہو رہی تھی پلاسٹک کا یہ عالم ہے کہ جو کچھرا ہے نا یہ بہت بڑا ہیلتھ ہیزرڈ ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے یہ جب موجود ہوتا ہے تو ذلت ہے جب اسے ختم کرنے کے لئے جلا دیا جاتا ہے تو ذلالت ہو جاتا ہے یہ ہر دو صورت خواری ہے پریشانی ہے کیونکہ سماغ کی ایک وجہ یہ بھی بنتا ہے تو جکارتا میں انہوں نے پہلے ٹرانسپورٹ کا انسینٹیو دیا تھا یہ بلدیا جکارتا نے یہ منسپلیٹی کرتی ہے یہ سارے کام کہ آپ جو ہمارے بلدیا کی ٹرانسپورٹ ہے اسے فری استعمال کریں لیکن اس کے کوئی خاطر خار نتائج برامد نہیں ہوئے یہ جو فوڈ آفر ہے نا یہ بہت اٹریکٹیو کیونکہ فوڈ میں ویرائیٹی بہت ہے کیونکہ لوگ اپنے اپنے مخصوص ٹیسٹ کے باقیدہ لینج ٹائپ بھی ہوتے ہیں جسے فاسٹ فوڈ پسند ہے آپ اسے کہہ دیں کہ آپ کو ہارڈیز کا برگر دیا جائے گا وہ بھی فری چوڑا چوکے ٹورپین کے پلاسٹر کٹھا کریں جی 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 اسی طرح لاہور میں بہت شاندار نہاری موجود ہے محمدی آپ کو آفر کر دی جائے ہے کہ بڑا پلیٹر پل آف نلیز ایڈ ایوڑی ٹھینگ ویڈ لوٹس اف کڑک روٹیز وہ جو روٹیز جس کے اوپر ماؤنڈز بنے ہوتے ہیں خمیریز خمیریز سب سے پہلا حملہ ہوتا ہی اس کے اوپر ہے اس کے سمدھی گرم روٹیز اور اس کی ایک بڑی شاندار سی ببو صاحب کشتی بنتی ہے اور اس کشتی کو آپ غرقاب کرتے ہیں چوربے میں اور جب اس کو نکالتے ہیں تو وہ ایک کپ بن چکا ہوتا ہے پھر آپ وہ کپ کھا کے پھر آپ چو ٹپتے ہیں اس پوری ایکسسائز یہ جو ہم نے کی ہے کھانے سے متعلق سمجھانا تھا کہ یہ کتنا ایفیکٹیو میتھرڈ ہے یعنی اگر میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا حوالہ دیتا کہ فری اورنج ٹرین کا سفر فری میٹرو بس کا سفر صرف میں نے دو ڈیشز ابھی بتائیں ایسے تو بریانی ہی ناؤس کر دیو صرف بریانی تو بہت بڑی چیز ہے لوگ سموسا کھانے پہن جاتے ہیں مفتن ایکسکیوز می آپ کس کو کس کے ساتھ کمپیر کر رہی ہیں سموسا میں کہی رہوں کہ سموسا بھی سموسا ہے اگر ہنڈر ٹائمز تین ٹائمز بیٹر دن بریانی اور سموسا ہر سموسا نہیں دلی کا سموسا اکارا بٹ کا سموسا اور چھوٹے بٹ کا سموسا ایک بڑا بٹ ہے ایک چھوٹا بٹ ہے جب سائیوال میں ایک دکان ہے اکثر تذکرہ اس کا کرتے ہیں لبے دی اٹی بہت چلتی تھی سڑک کے پاہر اس نے کھولی لبے دی اٹی ایوی کولن دا فکر ہے بیٹ لبے دی اٹی ہر کئی لوگ جان کے کہنے یہ اصلی ہے یہ کھاؤ وہ تو ایسے ہی بس بن جاتا ہے یا تو اس کیلبر کی چیز بنائے نا تو پھر آپ اس کو بیٹ کریں تو آپ کو پھر اس کا نام یا اصلی نکلی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ آپ کو اس کا الاؤنس دیں گے ٹیسٹ میں ہے نا سارا کچھ ٹیسٹ بتائے گا کہ میں کیا ہوں بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو ہم توقع کا تذکرہ کرتے ہیں انہیں گھر بیٹھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یہ آپ کیوں کرتے ہیں جی یہ تو کوئی بات نہ نا کہ آپ توقع کا ایک صاحب کا آپ نے چند دن پہلے مجھے بھیجا ہے یہ کمنٹ کہ آپ کے شو میں زو مانی فکریں بولے جاتے ہیں پھر کس موں سے آپ توقع کی بات کرتے ہیں بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارا شو بچوں کا شو ہے یہ کومیڈی ہے اس میں بعض اوقات زو مانی فکریں اور زو مانی داز ناٹ مین ولگر زو مانی میننگ فکریں ہوتے ہیں انڈیسنڈ نہیں ہوتے لاؤڈ ہوتے ہیں بولڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس چوائس ہے آپ مت دیکھیں خیر غیر ضروری یہ ساری گفتگو ہوگی تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رزق مجھے ملنا ہی ملنا جھوٹ بول کے کیوں کماتے ہیں صحیح بات ایک جگہ تھے سار تو اسی دسیہ ہوتے میں گیا ہے مردان وہ بدائیونی پیڑے جڑے وہ واقعی ایک نمبر سے بہت شاندار پیڑے پیڑے اگر آپ نے کھانے بدائیونی سے چار آتھ آگے ہیں وہ اگر آپ ساؤتھ میں جائیں یہ تو آپ نورتھ چلے گئے نا آپ ساؤتھ میں جائیں راجنپور راجنپور داجل کے پیڑے پھر اگر خانپور کے پیڑے بہت شاندار خانپور کا حلوہ ساؤتھ ملیہ صاحب کبھی آپ نے داجل کے پیڑے کھائے نہیں خانات کے پیڑے کھائے جناب حضور گل کر رہے ہیں پہلے گھر سے وہ کپڑے والا تھیلہ لے کے جاتے تھے یہ شاپر کی تو ایسے ہم پہ مصلت کی گئی یہ بات اچھا اس تھیلے کو اچھا کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس تھیلے کا یہ ذکر کر رہے ہیں میں وہ تھیلہ پکڑنا پسند نہیں کروں گا ہاتھ کبھی شکل کا وہ تھیلہ ہوتا ہے خاکی سا کپڑا جو بچ رہا ہوتا ہے جو کسی دور میں یا پتلون رہا ہوتا ہے یا پوستین رہا ہوتا ہے اس کو اوپر نیچے سے سلائی کر کے ایک تھیلہ بنا لیا جاتا ہے لیکن اب بڑے بڑے فینسی بہت شاندار تھیلے آ چکے ہیں اسلام آبار یہاں بھی اچھی شاپس جو ہیں لیکن اسلام آباد میں تو اس کو فالو کیا جاتا ہے روس میں ایک بس سروس ہے دیکھیں نا فیزیکل فٹنس کے لیے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ پش اپس لگا کر دکھا دیں کہ آپ فٹ ہیں سارا دن فری بلا ٹکٹ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں جیسے دیوار مہربانی جو فالتو کپڑے ہیں آپ کے پاس بہت پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے گورنمنٹ کالج میں ہم تھے تو روٹریکٹ کلپ ایک بڑی شاندار آرگنائزیشن ہوتی تھی روٹری اور روٹریکٹ تو اس کے تحت ہم یہ دوائیاں جو گھر میں فالتو ہم کہی دو ہوتا ہے نا کہ لے آتے ہیں لمبی چوڑے ایک ہی دفعہ جا کے اور پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوائیاں لینی بند تو باقی جو بچی ہوتی ہیں وہ ایک اٹھیکیا کرتے تھے اور پھر مناسب جگہ پہ پہنچاتے تھے تو دیوارے مہربانی is more or less like that پھر ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے ینگسٹرز نے لمبز کے سٹوڈنٹس نے رزک رزک is very good وہ یہ کرتے ہیں ریسٹورنٹس سے لے کر کہ جو فازل کھانا ہوتا ہے فالتو کھانا وہ پھر تقسیم کرتے ہیں بہت ہی شاندار اس بات کا کریڈٹ میں دوں گا ایک صاحب یہاں پہ زیافت ریسٹورنٹ ان کا اور اللہ نے بڑی برکت ڈال رکھی وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا معاملہ چل نکلتا ہے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا میں نے ایک دفعہ بڑا حیران ہوا کہ رکشہ ڈرائیورز اور رکشے ہی رکشے اور لائنے لگی ہیں لوگوں کی تو میں نے پوچھے ہی کون ہے اور کیا ہے تو بتایا گیا کہ جناب اب یہ ریسٹورنٹ بند ہونے لگیا اس کے بعد جتنا کھانا ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا کہ یہ کام بہت شاندار انہوں نے کیا تھا دیوارے مہربانی حجے بھی ہے مجھے پتہ کیوں حسی آئی مجھے کنے لگا یہ جرسی کی طلاق انہوں نے جا کے جرسی پا گیا اسے جا کے یار مہربانی اے بھی دیوارے مہربانی مجھے کنیسی بوری ریس تُسی کدھی کیتی یہ ہاں جی سیک ریس ہاں جی کافی مشکل فضول ریس ہوتی میں جناب انہوں نے فرسٹ آیا تھا بہت دوڑیا میں انہوں میرچان بوری دیتی ایسے تین دن دوڑ دا ریا انہوں اگلے شہر آلے نظرسیاں تجھے تکیا واپس جا کندھا نہیں پا جی پہ آگے جانا انہوں نے چھے ہیں دنہیں پوری دنیا دا راؤن کی پوری دنیا دا راؤن کی باتی دنیا 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 باتی دنیا باتی دنیا باتی دنیا جی عربہ خبر ہے کہ چالان کرنے پر وارڈن کو اغوا کرنے والا شخص گرفتار وارڈن کو اغوا کیا بات ہے یہ گجران والا کا واقعہ ہے بہتی اور وہاں پر یہ کلچر ہے ایک پولیس کے ساتھ آپ کی انبن ہو جائے تو پہلوان صفت اور کچھ بدماش صفت لوگ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک گھٹیج بے نا گھٹیج بے دیرے جا گل کر لینے پیسے سارے وارڈن جڑے نا انہوں نے اوورال کافی کوٹ پہ چکے یہ جو سرکاری ملازمین کو ملتا ہے نا تی اے ڈی اے یا ہیلتھ الاؤنس انہوں نے کوٹ ڈی اے ملنا چاہیے تھے انہوں نے کوٹ ڈی اے ملنا چاہیے تھے انہوں نے کوٹ ڈی اے ملنا چاہیے تھے لوگ کہتے ہیں تم بھی وہی ہو اس لیے تمیز سے بات کرو لیکن صرف بحث سنی ہے لڑائی سنی ہے ہاتھ پائی سنی ہے اغواہ ہی کر لیا اغواہ یعنی ڈریک کر کے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی بھگا دی یہ بھی بھاگ گئے تھے پھر کیا ہوا پولیس نے پیچھے سے جا کر چھڑایا ہے پولیس نے کیونکہ وارڈن جو ہے وہ تو پولیس نہیں ہے نا وہ تو ٹرافک کنٹرولرز ہیں بالکل تو پولیس گئی ہے پیچھے سے پولیس ہی ٹکر سکتی ہے نا اگر کوئی بدماش ہے کوئی پہلوان بنتا ہے یہ پہلوان بھی وہ والے پہلوان جو بدماش پہلوان ہوتے ہیں اصل پہلوان جو جنون پہلوان ہے وہ سرطاپہ ڈیسنسی ہے ایک ٹرافک کڑا یقین کرو ٹراکڑے روکیا ہو کدھا بیچ ہی آجا وہ بچہ رہا بیچ بیگیا وہ لے گیا انہوں انہوں نے کنے کلومیٹر جا کے لائیا انہوں ایسا کی ہوگا بلکل کی ہوگی یار ہریانہ میں ایک واقعہ ہوا تھا آپ نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی یہ غالباً دوہزار پندرہ کی بات ہے ایک شخص کو روکا ٹرافک سارجنٹ نے اس کے ساتھ بحث مباعثہ شروع کر دی اس نے کاغذات دکھا ہے اس نے کوئی معذرت کی یہ وہ جب گرما گرمی ہوئی نا تو وہ عورت جو پیچھے اس کی بیوی بیٹھی تو اٹھی اس نے اینٹ اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری اور سارجنٹ ایک مہینہ آئی سی یو میں رہا ہے ببو خونوں اور فوٹو آ دیاں کار کینیاں دیاں کیمرے باند ہو گیا سڑکان دیڑے لگے گئے ایچالان دے باندھی ہو گیا بلکہ اوہ ہی میں کہہ رہے ہیں نہیں ایچالان کیسے ختم ہوگی ایچالان انتہائی کامیاب پروجیکٹ ہے ٹرافک کا جتنی وائلیشن ہمارے ہاں ہوتی ہے جی 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 اس کا علاج ہی ایچالان کسی طرح ٹھیک ہو سا آپ بالکہ جنجٹ میں نہ پڑے آپ چلان بھیج دیں گھر اور اس کے بعد گاڑی امپاؤنڈ کریں لوگوں کے دس دس بیس بیس تیس تیس چلان ہوئے ہوتے ہیں وہ پے نہیں کرتے لیکن الٹیمیٹلی پکڑے جاتے ہیں بندہ گھڑی بھیج دیں جب گاڑی بیچنے جائیں گے تو اس وقت فوری طور پر کمپیوٹر آن ہوگا کہ نہیں جس نے خریدنی ہے وہ چیکنگ نہیں کرے گا کہ جی آپ کے معاملات کلیر ہیں کلیر نہیں ہے اس کے ذمہ دس چالان ہے بیس اب پچھلے دنوں ایک بندے کے نوے چالان تھے اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میں چالان پے کروں یا گاڑی دے دوں کیونکہ اتنی قیمت گاڑی کی ہوگی حضر نے کہی لیدی گھڑی دیکھی وہ چالان ہوندھا ہی نہیں کیوں؟ وہ کیمریز نہیں ہوں دی اور یکین کرو اور رڈارٹ بھی نہیں ہوں دی یہ تو وادن دے دیا نا کتا مان جن دی آم گھڑی دے چلانو دے پانچ سو دا یہ دی گھڑی دے چلانو دے تیر پیادہ وہ بھی ایک اس تاکرانٹو رہ پیندہ جب مجھے اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں وہ فضول سی ارکت یاد آرہی ہے جو کیفی کردہ نا بیٹو بھائی آگے آج کے اندھا بیٹو بھائی مر گئے بیٹو بھائی کون بھائی ہے ایک گھڑیا سا کیریکٹر بھائی انتوں سے گھڑی ایچ ٹیپ لو آئی ہے ہی ہے نو ہر جیگہ گھڑیا دی پارٹی ہے نے ٹیپ سارے لائی ہے یہ واحد گھڑیا ٹیرانو پینچر لگتا نا اے ٹیپ نہیں جوڑ لیندہ تو ہواں کیسے بھرتا ہے مہوں نہ لائے لائٹس کی لگائی میں آپ نے فیلی لائٹس جناب لائٹن سے زندگی کا احساس ہوتا ہے کلر فل لائٹ ہی ہونی چاہیے ایک ٹرک نے انہوں ہارا دیتا ہی گھڑی بھوڑی ہو بھی چھوڑی ہون گیا ساتھا جی وہ تاہنو پاتھا نہیں ہواں یہ جو بڑے بڑے لاؤگرز ہوتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں کینیڈا میں واقع ہوتے ہیں ہوتے تھے ہیں ہواں نہیں نہیں وہی تریقہ وہی ہے جو ہواں لگتا تھا ڈیاڑا باجہ لائیا ہون نے ہواں یہ بات درست ہے کہ یہ حویلی لکھا گانا بجانے گیا تھا یہ کسی بھرات کے ساتھ گیا تھا ہ آں جی ہے بالکل ماروی ہے ہاں جی ہے میب آپ نے مینے سوری شوو جوے ہی دینے چھاتے کلوتے تھے بہت سوڑا لہتا ہے کیوں کہے دی کلاندھا یہ نجی سے کہا وہ ہوتے فرن نظر بھائی ڈیا گانا پول گیا جو مانٹر نے تو ہوجمارے کامتے آیا تو بابو آپ گھر میں روپ سے رہتے ہیں ہاں جی بیگم کے روپ سے دب دبا ہے ترے بھائی کا گھر میں دب دبا ہے آنی وہ دیکھا ہے میں نے دب دبا ہے چلا جاؤں تو بچے کورنر میں چھپ جاتے ہیں یہ بھائی نے کوٹ پان لگی ہے میں جب گاڑی کا ہام دیتا ہوں گھر سے ایسے دروازہ کھلتا ہے اور چھڑویں جوتی ہوں دی کواں ہوں ایسے گردی چینٹ پرائی ہے نہیں نہیں موسام چاپی رانگ بدل جاندی ہے بہو دی تھانڈ ہوئے دی گردی نیلی ہو جاندی اچھا ہوتے کپڑا بھی پاؤں دا ہوں گے یونو کی ہو جاندی ایک دے کپڑا پایا ہوں گا ساگ گم ہو گیا چھوڑی تو نہیں ہے گڑی میں اپنی گڑی نو ٹریکر لو آیا ہے گڑی نو لوایا ہے یہ کتر جاندہ اچھا ایک گاڑی بڑی منہوس مشہور ہے یہ تو کچھ بھی نہیں نا جیمز دین جو ریبل ویڈاوٹ اکاوز فیلم کا ہیرو تھا اس کی گاڑی اسی ایکسیڈنٹ میں وہ مرا جس نے خریدی وہ مر گیا اور جو مکینک اس کو ٹھیک کر رہا تھا نیچے جا کے اس کے اوپر انجن گرا وہ بھی مر گیا انہوں نے وہ گاڑی میوزیم میں رکھ دیا جو میوزیم تباہ ہو گیا میرے خیال اور بال بال بچی ارسلا اینڈریسن اس دور کی بڑی مشہور ہیروین تھی اور میرا خیال ہے اس نے ایک جیمز بارن مووی میں بھی کام کر رکھا ڈاکٹر نو کی ہیروین تو وہ کیسے بچی یہ جا رہا تھا لانگ ڈرائیو پہ تو اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو سمہاو شی سٹ کہ نہیں میں جانا اسی دن اس کی ڈیتھ ہو پاکستانے بھی کئی آرٹسٹ نے جڑے گھنڈیاں دے ہاتھ سے ایک بھائی اکبال حسن اکبال حسن اور اسلم پرویز شاکی خان کسور سے آرہے تھے وہ بھی ایک بہت بڑا لوس اور اکبال حسن صاحب ہی خصور تو ہی آرہے سے اسی فیروز پر روڑ پہ پروین شاکر کا بھی جناب ایکسیرنٹ ہوا تھا پروین شاکر یس ایک بہت بہت بڑا لوس اور ٹریک کا آدسہ اگر دیکھا جائے تو نجمہ محبوب بھی ٹرین کے نیچے آئی تھی اس کا تذکرہ ہم نے کر رکھیا باندھا ہوا تھا ٹرین ٹریکہ اس کا خیال تھا دوسرے ٹریک سے گزرے گی ایسے جہل لوگ تاو 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 ہے ہوئی واہ 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 یہ لگ رہا ہے کہ بینڈ والے کی دکان ہے گئی وہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ میں رباب دا پیس دیتا ہے بینڈ دا کوئی تعلق نہیں ہے رباب کا پیس جب سیکسو فون پر بجھتا ہے نا ہوئے ہوئے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے اگر یہی کچھ سننا ہے ہم نے تو اکاشا سے گانا نہ سن لیا جائے اکاشا پتھانے کھان کی باز میں گانا سن جی اکاشا اوہ کہتی ہے میری نظر شکریہ اوہ 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 اے تم میلی اوہ منگوں کی شعب کے لئے آئے ہو بن کے ساہر شکریہ اوہ کہتی ہے میری نظر شکریہ اوہ اے ہو اے ہو اے دل دھڑکے واہ شکریہ اوہ دوریمون کسی دن دیکھنے ہی میں بیٹھ کے دوریمون سر آپ ایک episode دیکھیں آپ کا دل کرے گا اگلا دیکھنا ہے پھر میں نے کار دیکھنا ہے یار میں نے ارترل شروع کیا ہوا ہے رنگی لے نے اپنی گڈیج بھی اے ڈراما لیا جو سکریہ اندھے ہوتے ارتکول باہر آیا نے کہا اس گڈیج میرا ڈراما بندہ آپ گڈیج میرا ڈراما بندہ اوہ دو ٹائم ہے جنہیں گڈی جنہوں بابا بھی کٹھ جاندہ ہے بابا کس چیز پہ ہوتا ہے بابا پیدل ہوندہ جی بابا کئی پر یہ دی گڈی جنہوں سوٹی ماردہ ہے اور وہاں دو ٹائم ہے جنہوں نے گڈی دوڑ دی جنہوں کٹھ پہندہ ہے گڈی خود ہی دوڑ دی پھر پان سو دی سپیٹھ دے دوڑ دی اور دو کٹھے پہنے گڈی اٹھے لاغ پہندی ہے توتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر اے پھر اتر دا ہی ائرپورٹ دے ہیں موسیقی